اور کل پتہ ارشد صاحب کل ارشد صاحب کا چالیس ماہ ہے آج سلامباد میں آپ موجود ہیں میں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا رہا تھا کہ وہ دوسری سائٹ پہ جو ٹیبل ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم لمبی لمبی ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے اور ارشد شریف کی وہ گرجدار آواز وہ چہرے کے اوپر مسکان اور جس انداز سے آپ کا ان کے ساتھ جو ہے جو ارگمنٹ ہوا کرتا تھا مختلف فشلز کے اوپر تو سر اب یہ تو ساری کے ساری اب یادی ہی ہمارے لیے رہ گئی ہیں شہیش شریف صاحب کی بیٹی علیز عرشد صاحب نے جس تمام جو ججز ہیں سپریم کورا پاکستان کے اس وقت سٹنگ ججز جو اس اب ان کے نام خط لکھا ہے اور خط میں وہ کیا لکھتی ہیں وہ آپ کو سماتے ہیں اپنے والد کے لیے انصاف کے حصول کے لیے خط لکھ رہی ہیں چھتیس دن پہلے میرے والد کو کینیا میں بے دردی سے شہید کیا گیا تحقیقاتی صحافی کی حصیت سے میرے والد نے اشرافیہ کی کرپشن کو بے نقاب کیا میرے والد نے دیانتداری اور متبر صحافی کے طور پر ہمیشہ ثبوت پیش کیے میرے والد کی صحافت کرپ مافیا کے لیے قابل قبول نہیں تھی میرے والد کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت مہم شروع کی گئی میرے والد پر مختلف شہروں کے اندر متعدد بے بنیاد مقدمات اور ایف آئی آر درج کی گئی والد کی نقل و حرکت محدود ہو گئی اور جان سے مارنے کی دمکییں ملنا شروع ہو گئی معاملہ بگڑا اور میرے والد جان اور عزت بچانے کے لیے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے میرے والد کبھی بھی ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے میرے والد دبائی چلے گئے لیکن وہاں بھی انہیں نہیں بکشا گیا ایک ہفتے بعد شہید عرش شریف کو دبائی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا میرے والد کے پاس بہت سے آپشن موجود نہیں تھے جج سائبان آپ باسر احدو پر ہیں آپ پر انصاف یقینی بنانے کی بڑی ذمہ داری ہے شہید کی بیٹی ہونے کے ناتے درخواست ہے جیوڈیشل کمیشن بنائیں میرے والد کے قتل سے مطلق کھلی عدالت میں سماد کرائی جائے انصاف میں تاخیر عدل سے انکار ہے علیز عرشت بیٹی شہید عرشت شریف کیا کہیں گے چوئے صاحب کیا کہوں بھئی جن کا خون مطلب ہوا ہے جن کو بردن دے رہے بغیر کسی جواز کے قتل کر دیا گیا دے جارے غیر میں ان کے بچے ہیں ان کے کوئی والی وارث نہیں ہیں ان کا والد کہاں گیا ہے وہ یہ تو سوال پوچھتے رہیں گے ساری عمر تو اگر وہ اپنے انصاف چاہتے ہیں تو عدالتوں کے چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف کریں اور نہ صرف انصاف ہونا چاہیے ہوتا 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 نظر آنا چاہیے یہاں تو نہ ہو رہا ہے تو نہ ہوتا 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 نظر کیا آنا ہے اور کل پتہ ارشد صاحب کل ارشد صاحب کا چالیس ماہ آج سلامباد میں آپ موجود ہیں میں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا رہا تھا کہ وہ دوسری سائٹ پہ جو ٹیبل ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم لمبی لمبی ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے اور ارشد شریف کی وہ گرجدار آواز وہ چہرے کے اوپر مسکان اور جس انداز سے آپ کا ان کے ساتھ جو ہے جو آرگمنٹ ہوا کرتا تھا مختلف افیشنز کے اوپر تو سر اب یہ تو ساری کے ساری اب یاد نہیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر انصاف ہو پائے گا یا پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے اتنے ہائی پروفائل جو بھی کیسز ہوتے ہیں لیاقت علی خان سے لے کے میں نے آپ کو بڑا سیریس لیکل خبریں بریک کی ہوئی ہیں کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ حملہ جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی تین چیار گروپوں سے بات کی تھی یہ سارا کچھ آپ سامنے آنے والا ہے یعنی وہ کوئی مطلب ہے اتنا سیدھا اور سادہ سا کام نہیں تھا عمران خان کو کیونکہ وہ سیاسی اور عوامی سطح پر مقابلے میں ناکام ہو گئے آپ نے بڑی خبر بریک کی تھی کہ کسی خواہش آئے کہ مجھے آپ کی عمران خان کی ڈیڈ بوڈی چاہیے لیکن ابھی تک تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی چاہیے کیسے معاملات آگے ہیں ایف آئی آر ہوئی ہے اور پہلے اس سے انہوں نے رابطہ کیا جیسے وہ لندن والے کو کہا کہ تم ہمیں بندے دو چوٹر دو قتل کرنے والے اور یہ مطلب ہے یہ بڑا تماشا انہوں نے کیا اور اچھی ڈیویلومنٹ ہے ڈوگر صاحب بحال ہو گئے سی سی پی اور وہ جی ای ٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور اللہ کرے جو تمام یہ شواہد ہیں وہ منظر عام پر ہیں ناظرین ہماری خواہش یہی ہے استان کے اندر امن ہو اور امن کے ساتھ ہی تمام معاملات آگے چلیں اس ہفتے تک اتنا ہی اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ